موسیقی جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس کا بندوبست کیا جائے گا پیپاکی بزیر داخلہ محسن نکوی کا دوٹوک اعلان سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نہیں کرتے اور جو بندوق اٹھاتے ہیں وہ دہشتگرد ہیں 26 اگست کا واقعہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کون ہیں شنگہائی تعاون تنظیم کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاقی بزیر داخلہ کی کوئٹا میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے ملاقات بلوچستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کی مضمت اور تدارو کی حکمت عملی پر تبادلے خیال صبردار ہوشیار کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے میں شدید بارشوں کی پیشکوئی تعلیمی اداروں میں عام تاتیل رن آف کچھ پر موجود ڈیپ ڈیپریشن جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے شام تک ہوا کا ڈیپ ڈیپریشن سمندری طوفان میں تبدیل ہو کر شمال مشرقی بہیرہ عرب تک پہنچنے کا امکان موسمی نظام کی وجہ سے جنوبی سندھ میں مونسون ہوائیں تیزی سے داخل 31 اگست تک پھرپارکر، ٹھٹھا بدین، سجاول، مٹیاری اور ہیدرابات میں تیز ہواوں کے ساتھ موسمی دھار بارش کا امکان کراچی میں تین مختلف مقامات پر درخت گرنے کے واقعات پہلا واقعہ گلستان جوہر، دوسرا گلشن اقبال سٹیڈیم روڈ کے قریب ہوا درخت گرنے سے خاتون جانبہاق کلیفٹن بلوک ٹو میں مرکزی سڑک کا بڑا حصہ دھس گیا ساری روڈے سے گنڈے گنیا جگہ جگہ پانی رکھیں گنڈے پانی لوگ جان نہیں سکتا ہے اور ٹریپک جان میں ان کے وجہ سے اور زیادہ پانی ہو تو بائک بن ہو جاتی ہے اور وہی بائک صحیح کرانے کے لیے ہمیں روزانہ تین سو چار سو پانچ سو لگتے ہیں میکیننگ کے لیے پانی کے سافت صفائی رکھیں تو اچھی بات ہے گھروں میں گھٹلوں کا پانی گھٹ جاتا ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشیں دھٹھا میں رین مجنسی نافذ سمندری جزیروں میں رہنے والے افراد کو محفوظ مقام پر پہنچانے کا عمل جاری حیدر آباد میرپور خاص ٹنڈو لائیار سجاول کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے خیرپور کے علاقے فیض کنج کرونڈی میں بارش کے باعث سرکاری سکول کی چھت گر گئی دس سے زیاد بچے زخمی جام شوروں میں چھتیں گرنے کے تین باقیات میں ایک بچی جامحق نو افراد زخمی ہو گئے حالہ میں دس سالہ بچہ برساتی پانی میں ڈوب کر جامحق کچھے کے سو سے زیاد دیہات سے ریاب آگئے سندھ کے علاقے میہڑ کا تیس دیہات سے زمینی رابطہ منکتا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے حالیہ مونسون سیزن کے دوران سندھ میں ریکارڈ بارشیں ہوئی عمر کوٹ میں ایک سو پندرہ اور میرپور خاص میں ایک سو انسٹھ میلی میٹر بارش ہوئی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں چھے افراد جامحق ہوئے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا انتظامیاں الٹ ہے نکاسی آیات کے لیے کام جاری ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلے ہی تمام اداروں کو متحرے کر دیا تھا جمالی لاکو میں بارش کی تباہ کاریاں دیر بالا میں مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جامحق تورخر تلی سیدہ میں تین دوست پہاڑی سے گر گئے ایک ہلاک دو شدی زخمی مرنے والوں میں نو بچے اور دو خواتین شامل مزفر آباد اور گرد و نواح میں مسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تغیانی بابو سر ٹاپ پر برفباری آزاد کشمیر کے سکولز بند بھمبر اور کوٹلی میں مسلہ دھار بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد رین مجنسی نافذ وادی نیلم کے ندی نالے بھی پھر گئے سلابی صورت حال لینڈ سلائڈنگ کے باعث شارعہ نیلم مختلف مقامات سے بند بلوچستان کے مختلف ازلا میں شدید بارشیں بلوچستان حکومت میں بارشوں اور سلال کے باعث دس ازلا کو آفت زدہ قرار دے دیا متاثرہ ازلا میں قلات، زیارت، صحبت پور، لس بیلہ، عوران اور کچھی شامل پی ڈی ایم اے کے مطابق لورالائی، قلہ سیف اللہ، کچھی، جھل مکسی سمیت دیگر علاقوں میں سلاب، سنجابی میں بارش کا سلطلہ صبح سے جاری جاپربات میں نشیبی علاقے ڈوب گئے عوستہ محمد، کچھی کے علاقے کولپور میں سلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا بولان کی ندیوں میں تغیانی، پی ڈی ایم اے پنجاب نے پلرڈ الرٹ سپیک شیط جاری کر دی روانسال مونسون بارشوں کے باعث ایک سو پانچ شہری جانبہہ، دو سو ساٹھ زخمی اور دو سو سلسٹ گھر متاثر ہوئے مونسون بارشوں کے توفانی سپیل سے پنجاب کے کئی شہروں میں جلدھل ایک لاہور، سیالکور، ناروال، گجنبالا اور فیصل آباد میں بادل جم کر برسے راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، نارالائی میں پانی کی سطح کی مستلسل نگرانی پندادن خان کے گاؤں، غریب وال کی قبرستان میں پانی داخل ہونے سے متعدد قبریں مسمار پاک پتن کے نواہی گاؤں میں چھت گننے سے تین خواتین سمیت چھے افراد زخمی رجحان کے نواہی لاکے موزہ بھاگ بستی جسکانی کا بچاؤ بند ٹوٹ گیا کئی بستیاں زیریاب، ہزاروں ایکڑ پر کپاس کی فصلوں کو شدید نقصان وزیراعظم شہباز شریف اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش محمد یونس کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ وزیراعظم نے پروفیسر محمد یونس کو جیف ایڈوائزر کا حدا سنبھالنے پر مبارک بات دی بنگلہ دیش کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں محمد یونس کے کردار کو سرہا وزیراعظم کا بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اثار بنگلہ دیش میں سیلاب اور بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد باون ہو گئی ساٹھ لاک سے زیادہ افراد متاثر بھارت کی آبی رہشت گردی سے متاثرہ گیارہ ازلام لاکھوں شہری اب بھی سیلاب میں پھسے ہوئے ہیں پاکستان کو اوائی سی میں بڑی کامیابی ایشیا گروپ کی جانب سے اسسسٹن سیکٹری جنرل برائیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سیٹ جیت لی کیمران کے شہر یوانڈا میں اوائی سی کانسل آف وزرائے خارجہ کا پچاسمہ اجلاس پاکستان کے آسٹریہ میں سفیر آفتاب احمد کھوکر نے حلف اٹھایا سٹاک مارکٹ کے دوسرے کاروباری سیشن میں بھی تیزی کا روجان ہندرڈ انڈیکس میں 492 پوائنٹس کا اضافہ 78,834 پر ٹریڈنگ انٹر بینگ میں ڈالر مہنگار روپیہ سستہ ڈالر کی قدر میں 76 پیسے کا اضافہ 299 روپیہ 40 پیسے پر آ گیا ہر کے کوئلے سے بجلی بننا شروع ہو گئی وزیر اطلاع سین شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس بولے پیپلز پارٹی شو بازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو پہریوں کو دو ماہ کا ریلیف نہیں مستقل ریلیف دیا ہے وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا دو ماہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف سے متعلق اعتراض کا جواب ایکس پر لکھا تاش کوئی پوری بات بتا دیتا کہ پنجاب کے دو منصوبے ہیں سولر آنے کے انتظار سے پہلے بلو میں ریلیف اس کے بعد سولر پروگرام بھی ملے گا لیڈرز کو آدھی ادھوری بات پر کومنٹ کر کے شرمیندہ نہیں کرانا چاہیے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں فائیو سٹار ہوتل کی سہولیات دی گئی ہیں کبھی اسٹریچر اور کبھی ویل چیئر پر چیخیں مارتے ہیں جب رسیدے دکھانے کا کہو تو چیختے ہیں قوم اسمبلی کے جلاس میں خطاب رہنما نونلیگ ہنیف عباسی کی بھی پی ٹی آئی پر شدید تنقید حکومتی ارکان کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ احسن اقبال اور ہنیف عباسی نے عوامی ایشیوز پر بات کی بجائے بانی پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی فارم سنتالیس والی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی سیاسی مخالفین پر تنقید اپوزیشن لیڈر عمر عیوب اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کہا بانی پاکستان تحریک انصاف کو بطور سابق وزیراعظم وہ حق نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے سنت میں قائد حزب اختلاف شبلی فراس نے حکومت کو چند دن کی مہمان قرار دے دیا راول پنڈی کے حلقہ پی پی دس سے لیگی ایم پی اے چودھی نئیم اجاز پارلیمانی سیکیٹری مقرر وزیراعظم مریم نواز نے منظوری دیتی چودھی نئیم اجاز کو مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل کا محکمہ دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری مہوریت بندے کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ میجورٹی میں ہو تو وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے سمپل میجورٹی کی بیسز پر آپ ایڈمنیسٹیٹیو رولز ضرور زمانے کے حساب سے ڈیفائن کر سکتے لیکن جو اریجنل پرنسپلز ہیں قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے وہ ڈیفائن ہو گئے ہوئے جمہوریت بندے کو یہ اختیار بھی دے دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ قانونین چینج کر سکے اس لیے ہم جمہوریت کو شرک اور کفر کہتے ہیں جمہوریت میں قانونین انسانوں کی مرضی کے تابع ہیں وہ جب چاہے انہیں تبدیل کر دے قرآن و سنت کی روشنی میں اخذ قوانین حتمی ہیں انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا فیئرمند تکمیل پاکستان محمد ساتھ نظیر کی سنو نیوز کے پرگرام سوال نامہ میں گپتگو کہا اسلامی نظام میں اللہ نے انسان کو ضروری قوانین قرآن و سنت کی صورت میں عطا کر دیئے جس کے بعد قوانین میں مزید تبدیلی کا باپ بند ہو گیا جمہوریت میں کوئی بھی اکثریت کی بنیاد پر قانون بنا سکتا ہے اپنی مرضی سے قوانین تبدیل کرنے کی وجہ سے جمہوریت کو شرک اور کفر کہتے ہیں پاک بحریہ میں دو نئے جنگی جہازوں کی شمولیت پینس بابر اور پینس ہنین کی بایک وقت پاک بحریہ میں شمولیت ہوگی بحری جنگی جہازوں کی شمولیت پر باوقار تقریب 6 ستمبر کو منعقد ہوگی مہمان خصوصی صدر مملکت عاصف علی زرداری ہوں گے برطانیہ کی لیبر حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن پاکستانیوں سمیت گیارہ ممالک کے پناہ گزینوں کو واپس آبائی ممالک بھیجنے کی منصوبہ مندی کر لی رمہ سال کے آخر تک 14 ہزار سے زائد افراد کو واپس بھیجنے کا حدف رکھا گیا برطانیہ کی وزارت داخلہ کے جانب سے اخوار میں اشتہار بھیش آیا غیر قانونی تارکین وطن کی آبائی ملک واپسی کے لیے اجارتی تعاون کی اپی بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف قتل کے مقدمات کی سینچری بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق حسینہ واجد کے خلاف پانچ اگس کو استیفہ دے کر بھارت فرار ہونے کے بعد سے قتل کے سو مقدمات درج ہو چکے ہیں یہ مقدمات طلبہ تحریک کے دوران پولیس اور عوامی لیگ کے کارکنوں کے حملوں میں حلاق ہونے والے افراد کے خاندانوں کی طرف سے درج کرائے گئے ہیں اسرائیل کے غزہ اور مغربی کنارے پر حملے جاری چوبیس گھنٹے کے دوران نوے سے زائد پلسطینی شہید سات اکتوبر سے اب تک پلسطینی شہدہ کی تعداد چالیس ہزار چھے سو دو ہو گئی ان صداد پولیو مہم کے لیے یکم ستمبر سے اسرائیل جنگ بندی پر رضا مند حماس کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم ان صداد پولیو مہم کے دوران چھے لاکھ سے زائد پلسطینی بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے موسیقی